تو اب مسئلہ یہ کہ سر بیکس زیڈ جانا وہ استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ طرح میری بات غور سے سننے کہ سر بیکس زیڈ آپ نے کبھی بھی کھانے کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا نا ٹی کے ساتھ استعمال کرنا ٹیبلٹ کو کیونکہ دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے اور کیلشیم ہمیشہ جو نا وہ ویٹامنز کو ابسرب کرنے میں جو نا وہ رکابٹ پیدا کرتا ہے لہٰذا آپ نے جب بھی کوئی بھی ویٹامنز استعمال کرنا ہے تو ہمیشہ ایک گلاس پانی کے ساتھ جو نا اس کو استعمال کرنا ہے اور صرف ایک دو گھونٹ پانی کے نہیں پینے بلکہ آپ کم از کم ایک گلاس تو لازمی اس کے ساتھ پی جائیں جیسے دودھ آپ کپ جائے گلاس پی جاتے ہیں اسی طرح سادہ پانی آپ نے ویٹامن کوئی بھی استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو نا آپ نے ایک گلاس پانی پینا ہے اور کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد ویٹامنز کا استعمال کریں تو اس کے صحیح فائد حاصل ہوتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں ایک ٹیبلٹ کافی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میری بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی دودھ چائے دہی وغیرہ جو نا وہ ویٹامنز کے ساتھ استعمال نہیں کرنے اور یہ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو کھانے میں ایسی چیزیں جو نا اگر استعمال کر لی ہیں اپنے دہی وغیرہ جو دودھ کا تو پھر کم دو گھنٹے گزار ہیں اس کے بعد پھر آپ کو بھی ویٹامنز لیں تاکہ اس کی صحیح جو ہے نا جی اس کی سیٹرنت آپ کو مل سکیں کیونکہ جتنے بھی دودھ دہی والی چیزیں بنی ہوئی نا پنیر وغیرہ اس کے اندر کیلشم ہوتا ہے اور کیلشم ویٹامنز کو جانا جو ابزور کرنے میں رکاوٹ پر پیدا کرتا ہے جس لئے آپ کی باوڈی کو اس کا کوئی فیدا نہیں ہوگا اور سارا سٹول کے اندر چلا جائے گا اب آئی جن جن اب سر بک سیٹ کے جو نا جی وہ سیڈ فیکٹس کیا ہیں تو کوئی بھی میڈیسن ہے اس کے سیڈ فیکٹس ضرور ہوتے ہیں تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ آپ کا جو سٹول ہے یعنی آپ کا جو پکھانا ہے وہ ویٹامنز کی وجہ سے بلیک کلر کا ہو جائے گا یہ کچھ چیز ویسے نقصان دے نہیں یہ آپ کو بتانے کا اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ خون آنا شروع ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ویٹامنز کے استعمال سے آپ کا پکھانا جو نا یہ بلیک کلر کا ہو جاتا ہے جب آپ چھوڑیں گے تو پھر وہ نارمل ہو جائے گا تو برحال سائیڈ فیکٹ یہ ہے کہ اس سے الرجک ریکشن ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو جو نا یہ وامٹنگ بھی جا سکتی ہے اسی طرح میدے میں جلنوں پیدا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی سر چکڑا سکتا ہے تو جو بلیڈ پیشر کا مریض ہیں وہ ویٹامنز کا استعمال جو نا اور ڈاکٹر کی مشرور کے بغیر نہیں استعمال کریں گے ورنہ عام افراد جن کو عصابی سکنے سے تھکے رہتے ہیں ہڑیوں میں بے کراری ہے جسم تھکا 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 رہتا ہے نیند نہیں آتی خواتین جن کے کمر میں دد رہتی ہے وہ سر سر بکس لیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک ٹیبلٹ آپ نے یوز کرنی ہے اور وہ بھی پانے کے ساتھ اس کے ساتھ دودھ بغیرہ کا استعمال نہیں کرنا بلکل بھول کے بھی نہیں کرنا یہی وجہ اکثر لوگ جو نا وہ سر بکس لیڈ یوز کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ خاص فائدہ نہ ہوا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیبلٹ کے ساتھ ایک کپ دودھ کا لازمی پی جاتے ہیں تو اس ویعے سے ظاہرہ کیلسیم اس کیلسیم اس کا ضرب نہیں ہونا جاتا وہ سیدھا جناب امیدے میں پیسے ٹیلوڈ ہو کے بخانے کے ذریعے سے نکل جاتا ہے